موسیقی 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 تو فنکس آرشم میں وہ شوج کے لیے وہاں پر بنایا تھا چینچ لیٹین اور اسی کا استعمال کرتے تھے تو فنکس آرشم میں چونکہ 140 اگر کا فارم تھا تو وہاں گاندھی جب بھر جاتا تھا وہ پھر اس کو وہاں سے دوسری جگرہ کرتے تھے جب آئے اس دیش میں آجادی کے لائے کا نتیب کرنے کے لیے تو ان کے جتے انوائی تھے سب کو انہوں نے کہا جتے ہیں فیڈا فائٹر تھے کہا کہ اپنے گھر میں آپ ٹرنچ لیٹین بن باؤ جتا سمباب ہو باہر شوج کے لیے مجھے میں نے اس کا استعمال کیا ہوا ہے ہمارے نانا جی فیڈا فائٹر تھے تو ان کے گھر میں ٹرنچ لیٹین تھا تو ہم جب بچے تھے تو جاتے تھے اس کو کیا تھا کہ آپ شوج کرنے کے لیے جائیے اور انہوں نے تینک تھا اس میں بھی کٹا ہوا تھا اور وہاں اتنی مٹیوں کی رہتی تھے تو جب نکلیے گا شوج کر کے تو اتنا مٹیوں کو اس سے آپ کو ڈالنا ہے اس میں ڈھنگ دینا ہے اس کو ہے ٹھیک ہے تو وہاں سے شروعات گاندھی کی ہوئی ہے پھر جب گاندھی انیس سو ایک میں کورپتا میں کانگریس کنفرنس میں آئے ہیں اور شفائی کی بات جب ہوئی تو لوگوں نے بلائی مل مٹیوں کو شفائی کرنے کے لیے تو گاندھی نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں کہا کہ یہ لوگ شفائی کے لیے آئے ہیں ساف کرنے کے لیے اور شوچالہ ساف کرنے کے لیے تو گاندھی نے کہا یہ لوگ کیوں کریں گے ہم لوگ سوئنگ کریں گے تو سب نے بنا کر دیا کہا کیاندھی ہم تو نہیں کر سکتے اس کام کو میرا کام تو ہی نہیں ہے تو گاندھی نے سوئنگ کودال لیا ہے کھرپی لیا ہے چھتا ہوتا ہے ملدوڑی بولتے ہیں وہ لیا ہے اور جگہ ساف کرنے لگے ہیں جھارو لیا ہے جو ساف کرنے لگے تو سب دیکھا کہ گاندھی سوئنگ کر رہے ہیں تو پھر وہ دوریں ساف کرنے کے لیے تو یہ موقع جو ہے گاندھی کو فیل جیبن میں بار 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 آتے گیا انہیں سو ایک میں آئے انہیں سو آٹھ میں آئے کئی بار آئے ہیں ستل کیے انہیں سو پندرہ میں تو انہیں سو پندرہ میں جب آئے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ گودھرا میں ایک مندیر ہے تو وہاں بالمی کو پہلی بار مندیر میں لے گئے پویا کرانے کے لیے اس جمعانے میں اس مبام نہیں جائے بلکل تو گاندھی جی نے یہ سندیش دیا اور ہم جانتے ہیں اس کی بعد ایک لمبا وقت لگا اور اب ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے تین سالوں سے سوچتہ بھیان چل رہا ہے جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ جو صبحاؤ کے اس طر پر وحوار کے اس طر پر بدلاؤ ہے اس کی شروعات ہوئی تو جو چیزیں جو روک رہی تھی لوگوں کو جو اتنے سالوں تک گاندھی جی کے سندیش کے بعد بھی جو چیزیں لوگوں کو روک رہی تھی جس میں جاتی کا ایک سوال ہے جس میں یہ کام گندہ ہے جو پیدھار منطفی موڈی انہوں نے بھی کہا کہ جو کچھرا والا ہے وہ کچھرا والا نہیں بلکہ صفائی والا ہے جو ایک پریبھاشہ بدلنے کی شروعات ہے اتنے سالوں تک نہیں ہوا تو آپ کو لگتا ہے کیا ایسی چیز ہوئی کہ تین سالوں میں یہ بدل رہا ہے اس کو آپ دیکھیں گے یہ کہ آجادی کے بعد بہت لوگوں چرچہ کیے ہیں پانیت گھروں نے بھی کیے ہیں لوہیا نے بہت پار چچھا کیس کی نیسل گاندھی نے کی کافی لوگوں چچھا کی ہے سوچالے کی چچھا کی لیکن یہ جو پرہاممتری ہے ماننے سے اند موڈی جی یہ جو آئے اور یہ یہ کیا کیا ہے کہ پہلے ہی بار جب ان کو موقع ملا جھنڈا پھارانے کا تو لال کلے سے پاندرہ اگست کو انہوں نے کی گھوشنا کر دی اور کہ دیش کو ہم کو شرکش رکھنا ہے اور ماتائیں بہنیں آج بھی شوچلے باہر جاتی ہیں یہ ہمارے شرم کی بات ہے اسکولوں میں شوچالے نہیں ہیں چار لاکھ پچاس ہزار اسکول ہمارے پاس میں ہیں لڑکیاں پڑھنے نہیں جاتی ہیں تو سوکستہ کو شوچالے کو اپنے گلے سے لگا لیا اور جو پراتھوکستہ گاندھی نے دی تھی پر جیون میں وہ پراتھوکستہ انہوں نے دی دی اور جو آپ نے کہا کہ جو کچھرا پھیکنے والا ہے شفائی والا کہا یہ ہی گاندھی نہیں کیا تھا کہ شب کو پتیسٹھا دین لگے ہو تو یہ پراتھوکستہ نے بھی کیا ہے کہ اب ہر چیز شفائی کا جو کام کرتا ہے دینیٹی آف لیبر جو ہے تو اس کو پتیسٹھا دین لگی ہے تو یہ جو عجت دین ہونے کیسے کیا ہوا ہے کہ اب دیش ہمارا ایک آگے کیا بڑھ رہا ہے مانشک طور پر اب ہر آدمی دیکھ رہا ہے کہ ہم گنگی نہ کریں گنگی نہ فائلائے کوئی گنگی کریں تو اس کو روکیں تو یہ پراتھوکستہ کیا لیے سے یہ ہوا اب دیکھے انہوں نے کہا کہ ایک برس میں سارے سکولوں میں شوچالے بن جانے چاہیے اور وہ بن گیا ہو یہ ہوتا کیا ہے کہ یہ جو جتنے نرنے ہیں یہ اوپر سے ہونا چاہیے اور پراتھوکستہ نے کہہ دیا ایک سال میں ہونا ہے تو وہ ہو گیا ہو کوئی نیچے سال میں کوئی کہتا ہونے کے لیے کوئی بروکیت کرتا ہے اس کام کو سمبب نہیں تھائی ہے تو ایک جگٹی پر دیش نے پھیلی ہے اس کا سارا سیپ رہا منتویر آتا ہے ایک آکڑا یہ بھی بتاتا ہے کہ 84 فیصدی جو شہری علاقے دیش میں ہیں اب وہ کھلے میں شوچ سے ایک طرح سے مقتہ ہیں اس بیچ میں بات یہ بھی آ رہی ہے کہ شوچالے بنے ہیں کافی سنکھا میں بنے ہیں لیکن کیا ان کو استعمال کرنے کو لے کر جو ایک کچھ کریتیاں یا کچھ عادتیں رہی تھی اور آپ نے بھی اس کو ضرور جھیلا ہوگا کیونکہ آپ یہ کام تو بہت لنبے سمیسے کر رہے ہیں تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں وہ جو شوشالے استعمال کرنے کی ایک جو مانشک بات دیتا تھی ایک جو کانفلکٹ تھا دیکھیں ایسا ہے ہم لوگوں نے اس کا تو عویسکار ہی کیا ہم نے سنو شوچالے کے عویسکار ہم نہ کیے ہوتے تو آج بھی سوکشتہ کی بات وہ پوری نہیں ہو سکتی تھی نہ مائلہ ڈھونک پھرساپت ہوتی لوگ نے شوچ کرنے کی اب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کام کیے پندر لاکھ سلوک شوچالے بنائے ہم لوگوں گھروں میں شہروں میں بھی اور گاؤں میں بھی ایک بھی شوچالے ایسا نہیں ہے جس کا استعمال نہیں ہو رہا ہے وہی طرف دوسرے طرف کہانی میں لوگ کہتے ہیں کوئی کو بھوسا رکھ دیتا ہے کوئی ان رکھ دیتا ہے استعمال نہیں کرتا ہے لوگ بہا چل جاتے ہیں تو کارن کیا ہے کہ جو ہاں بنانے والے لوگ ہیں اس کو فالوپ نہیں کرتے ہیں اس کو دیکھنے والا نہیں ہے یہ سے سورب شوچالے جو ہم بناتے ہیں ہمارے ہاں پندر پر پانچ سال تھا اب ایک سال ہو گیا ہے تو شوچالے بنانے کے بعد ایک سال تک کوئی خرابی ہوگی تو اس کو ہم مفتش کریں گے نہ مکان مالک پیسہ دے گا نہ سرکار دے گی دوسرا مہلائیں لجہ بش کپرا چھوڑ دیتی ہیں سوچالے میں واتر سیل میں بچے دھیلہ چھوڑ دیتے ہیں اب وہ جام ہو گیا تو جام ہو گیا تو کوئی جا کر کے اس کو نکال دے اور دکھلا دے کہ جام کیوں ہوا تھا یہ ایسا پھر نہیں ہونا چاہیے تو پھر چلو ہو جائے گا تو ہم لوگ دونوں کام کرتے ہیں کوئی خرابی ہو تو ٹھیک کرنا بھی ہے کہیں جام ہو گیا تو اس کو ساکھ کر دینا ہے اور مکان مالک کو دکھا دینا ہے بھئی آسے کرو مت آگے سے ٹھیک رکھے اس کو تو اب جو فالو اپ آپ کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ شوچالے چلتے ہیں تو جو آپ کر رہے ہیں اس میں ایک ہی آپ سکتا ہے اس بات کی ہے کہ جو فالو اپ ہو جائے اس میں تو پھر چلتا رہے گا کام کرتا رہے گا اس کے کانشہ ہو رہا ہے آپ نے یہ بھی کہا کہ جو شوچالے بنانے کے لیے بھی بارہ ہزار روپے یا کہیں کہیں کچھ راشی بڑھائی بھی گئی ہے آپ نے کہا پچیس ہزار ہونا چاہیے اور اس کا ایک حصہ جو دیکھ رہے کرنے والے ہیں ان کے پاس بھی جانا چاہیے یہ زیادہ اور وہواری کھو سکتا ہے کیا آپ کہنا چاہیے میں نے اٹھارہ گشت کو پرہار منتی جی کو جا کے گیپن دیا اسے بتایا کہ سلح موڈل پر یہ کام کرائی ہے تو یہ کام ایک سال کے اندر ہو جائے گا اچھے سے ہو جائے گا سلح موڈل کیا ہے یہ تو ہم نے اس میں کاغج لگا دیا کہ سلح موڈل یہ ہے تو کیا موڈل ہے وہ ایک ہے کہ روپیا دینے والا اجنسی ہے وہ سرکار ہو کارپیٹ سکٹر ہو کوئی اجنسی ہو کوئی وقتی ہو ٹھیک ہے دوسری طرف کون ہے ایک سنسکہ ہے جس کا کام ہے گھر گھر جانا لوگ کو موٹیویٹ کرنا اس کو سمجھانا بوجھانا اور کہے کہ ہم نے برما دیجئے اس کو برما دینا اور پھر اس کو ایک سال تک اس کو فولو اپ کرنا کوئی خرابی ہوتی ہے تو فری آف کاؤس ٹھیک کرنا اور جب بہلے بتایا آپ کو ہم نے کہ اجام ہوتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنا تو ایسا کرنے سے اور اب ہے کہ جو آدمی کام کرے گا اس کو دو پیسا نہیں ملے گا تو کرے کسے آپ بیٹھے میں سامنے میں ہیں آپ کے پاس جتنا چیز پھنا ہوا ہے آپ نے اور ہم نے پھنا ہوا ہے اس میں کوئی چیز ہم نے نہیں بنایا اس میں نہ کپڑا ہم نے روی اگایا نہ کپڑا بنایا نہ چھلا اس کو ہم نے سب کے دوسرے کسی کیا ہے لیکن ہم جب پہن رہے ہیں اس کا مطلب ہم پارٹسپیٹ کر رہے ہیں تو ہر کام کے لئے آدمی ہے تو شوچالے بندباننے کے لئے بھی آدمی ہونا چاہیے اس کے لئے ہم نے یہ کہا کہ چھلاک چھالیس سجارہ گاؤں آپ کے پاس میں ہیں اس میں سے ایک لڑکے کو آپ ایک چینج میکر اس کو جو ہے اپٹین کر دیسے ٹھیک ہے وہ کیا کرے گا وہ چیز داؤں کرنہ دے بڑا ہے تو وہ گھر گھر جا کر کے بیش شوچالے جلی مہینے بنا دیتا ہے وہ بنوا دیتا ہے تو اب کیا ہوگا ایک سال میں بن جائے گا دو سو چالیس شوچالے اچھا اس کو گنا کر دیجے دو سو چالیس کو چھ لاک چالیس ہزار سے تو یہ ہو جاتا ہے کریک پندبہ کروڑ شوچالے چاہیے اپنے سات کروڑ کے آس پاس ہوں تو ایک سال میں ہندیت پرسینٹ لکش پڑا ہو جائے گا دوسرا ہے کہ جو کام کرائے گا اس کو کچھ پیسہ دے دیجئے ایک سانسطہ ہونے چاہیے اوڈیت کو سائیٹی ہو رام کرشمیشان ہو سلاف اور جو بھی ہو ایک جو خورنیت کرے اس کو کہ ہوا کے نہیں ہوا اس شرکار سے کے لئے کام نہیں سکتا ہے تو اسے کیا ہوگا اس پرکار کرنے سے یہ کام نشچی تھی اب جو سمیں بچا ہے اس میں بھی ہو جائے گا لیکن جو آپ نے پرسٹھایا تھا بارہ ہجار کا اس میں ہم نے کہا ہے کہ بارہ ہجار کے علاوے بینک سے لون دے گیس بلکل اور لوگ اپنا کیا کرے گا کہ پتیش سارے یا جو بھی اسے آگے اپنے چوائش سے پھر سوچار برماوے گا اور بھنیت سو سے استعمال کرے گا بلکل اسے طور پر اور ہم یہ بات چیت آگے بھی جاری رکھیں گے رکھیں ایک چھوڑے سے بریک کے لیے اور بریک کے بعد جب لوٹنگ ہیں تو بات کریں کہ جو الگ الگ نارے سامنے آئے ہیں سوچتہ کو سیوہ سے جوڑنے کی بات ہے ستیا گرہ سے سوچھا گرہی اور تمام طرح کی باتیں ہیں اس کا کتنا اثر پڑا ہے رکھیں ایک چھوڑے سے بریک کے لیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت آپ دیکھ رہے ہیں سیدھا سمباد اور ہم بات کر رہے ہیں پدب بھوشن سے سمبانیت اور کئی انتراشتی فرسکاروں سے سمبانیت ڈاکٹر بندیش پر پاٹھک جی سے بندیش جی ہم جانتے ہیں پچھلے تین سالوں میں سوچتہ کو لے کر الگ الگ طرح کے نارے آئے ساہب نے اور اس کو کس طرح سے ستیا گرہ سے جوڑنے کی کوشش ہوئی سیوہ سے جوڑنے کی کوشش ہوئی یہ جو الگ الگ نارے آئے انہوں نے لوگوں کو کتنا پریریت کیا ہے آپ کا کیا اپنا انبھاو میرا انبھاو یہ ہے کہ یہ لوگوں کو کافی پریریت کیا ہے اور بیسائے کی پردیشتہ دے دی گئی ہے اب اس آئے آپ نے دیکھا ہوگا پڑھان منتیج نے اپنے ہاتھ سے سوچالے ایتا جوڑا ہے اب جوڑا ہے ہم نے ان کو دیا تھا دو پیٹ کا موڈل ان کے کاریالے میں اور جا کے بطلایا تھا کہ سوچالے دو پیٹ کا ہونا چاہیے ایک پیٹ کا نہیں ہونا چاہیے تو ابھی دیکھا کہ دو پیٹ کیا تھا تو ان پیٹ جس کا عوشتر آپ نے کیا تو وہ ہوگا کہ ایک پیٹ جب بنایں گے وہ جب بھر جائے گا تو لوگ کہا جائے گا پھر چھوڑ دے گا اس کو اور دو پیٹ ہے ایک استعمال ہوا دو سال چال سال پانت سال چلے پہلا پھر گیا دوسرا چلو کر دیجئے اور پھر کیا ہوگا کہ پہلے میں دو برس پار مٹی ہو جاتی ہے اس کو لے کے آپ کھٹ پر ڈال دیجئے اس میں نیٹروجن ہے فاسپورس ہے پترسیم ہے مدخشا فٹ لائجر ہے تھوڑا سا چورا ملا دیجئے اس میں آپ تو اب کیا ہوگا تو اب کیا ہوگا کہ پرحان منتی جی نے اپنے ہاتھ سے جب کرنے بسو لے کے دیکھا کہ سیمنٹ کا جو لگا رہے تھے اور ایتا لگا رہے تھے تو اب کیا ہوگا رہے تھے تو دیکھا کہ وہ لگا رہے ہیں جتنی خوشی ہوئی ہم کو اس سے کیا کہانے یاد آئے سرم کی پترسٹھا اپنے ہاتھ کتنا اس دیش میں کیا ہو رہی ہے کہ لڑکیں میٹرک پاس کر لیتے ہیں بی اے پاس کرتے ہیں ایک درخاص نہیں لکھ سکنے ہو لیکن جہاں ان کو کہیے یہ کام کر کے لیاو سا میرا کام تو نہیں ہے تو اپنے دیش میں جو آج کے جوہ کار رہے ہیں آگے ان کو جو سمجھانا ہے سرم کی پترسٹھا کے بارے میں بھئی آپ کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا ہے اور جو یہ پرہا منتی جی نے کر کے کھالک کہنے رہے ہیں یہ کر کے سے دکھا رہے ہیں جھارو اپنے سے چلایا انہوں نے اسوی گھات کے صفحہ سوئنگ کی انہوں نے شوچالیا میٹا سوئنگ جوڑ دیا اب دوسرا آدمی پرہا منتی سے بلا کوئی تو ہوتا نہیں ہے لیکن پرہا منتی خود تو کر رہے ہیں ایک جامپل بھی سیٹ کر رہے ہیں لیکن جو اتنے سالوں کی جو ساماجی جو جو پوری جھکڑن ہے جو کسی خاص جاتی بشیش کو صفائی کے لیے ایک طرح سے جو پوری ویوستہ چلی آ رہی ہے وہ توڑنے میں ہم کتنا کامیاب ہو پا رہے ہیں آپ دیکھیں نا اس سلو شوچالیا بنا دیا آپ نے تو میرے پر خانہ جو خاد بن گیا اس میں تو وہ جاتی ہے وہ چاہیے نہیں اور جو پتیشتھا کے بات چل رہی ہے نا سلو شوچالیا جو تھا پرامجری کیا کہا کہ بھائی اس کو نکھا ہوا ہے ایجت گھر ہے نہیں تو بہت خوشی ان کو ہوئی کہ وہی سلو شوچالیا گھر اس کو دکھا ہوا ہے تو یہ کیا ہے کہ اب سب سلو شوچالیا بنا لیجیے لیکن اسپطال میں روگی بیمار ہے اور وہ شوچ کرے گا تو کون ساف کرے گا اس کو تو اسی کو گاندھی نے کہا کہ بھائیا اس کو جادے پیسہ دو جو ساف کرے گا ٹھیک ہے تب کیا ہوگا کہ لوگ اس میں آ جائیں گے پیسے کے لالے سے ساف کرنے کے لیے اور تب جو اس میں جو ٹیبو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس میں ساپ ہو جائے گا تو اسی لیے ہے کہ جو پرامنٹی کر کے دکھا رہے ہیں اس سے ہو کیا رہا ہے وہ ٹیبو سماپ ہو رہا ہے نہیں تو اب جب پرامنٹی سوئنگ کر رہے ہیں ابھی کوئی چیز یہاں سے آپ کو تھا کے رکھنے لگیے وہ ہمارے کیمپس میں ہے تو ہم کے سرم آئے کیا نہیں آئے گی کہ آپ اٹھا رہے ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو تو ان کے منع کریں گے آپ کو کہنا چھوڑی یہ میں کر لیتا ہوں تو پرامنٹی کرنے سے فیدہ یہ ہو رہا ہے کہ جب سوئنگ کر کے دکھا رہے ہیں تو پھر جنتہ تیار دیکھ رہی ہے کہ پرامنٹی کیا کر رہے ہیں تو وہ بھی تیار کرنے کے لیے بلکل ایک بات اور ابھی بھی کئی طرح کی ایسی خبریں آتی ہیں جہاں صفائی کرمی صفائی کے دوران ان کی مرتیوں اور اس طرح کی خبریں آتی ہیں وہ کیسے اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ پوری جو ہم کلین انڈیا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ایک بادہ رکاوٹ کی طرح یہ بات چیزیں آتی ہیں سامنے اس میں کیا ہے نا کہ جہاں فلنڈی گیپس ہوتا ہے نا تو فلنڈی گیپس ہونا چاہیے پہلا کیا ہے بہت دن سے آج کی بات ہی نہیں ہے جو ہمیں جانتے ہیں اس بات کو اب کو آشار لگا کہ میں ایک جگہ کہہ رہا تھا تو کچھ لوگ آئے ہیں سنوڈوں سے بیٹھے تھے کہ مجھے پتہ نہیں تھے اس بات کا تو مجھے آشار لگا کہ بھئیہ ابھی کیا ہے کہ کوئی بھی سیورڈ لائن میں پہلے تو ہے کہ مشین آج کار آ گیا ہے تو آپ مشین لگائیے صاف کرنے کے لئے لیکن جذہی مشین نہ ہو آساف کا جڑی ہو پہلے جلا ہوا لالتین آپ بیٹھے ڈالیے جیدے گیس جڑیلا ہوا ہے تو وہ بٹھ جائے گا ہو نہیں گیس جڑیلا ہے وہ جلتا رہے گا ہو تو پہلا انڈیکیٹر یہی ہے کہ آپ لالتین ڈال دیجئے تب ہی کسی کو بیٹھے لے جانے کوشش کیجئے آپ تو لوگ غلطی کیا کر رہا ہے کہ بینہ دیکھے سمجھے دیرے سیرے بھیجتے آپ یعنی جو سسٹم ہے جو تنتر ہے وہ کام نہیں کر رہا اب کارن 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 کیا ہے کہ اس میں حالانکہ دھرا سا لوگ برا مت پان جائے میرا کیا کہنا ہے کہ اس میں سرکار میں جو لوگ ہوتے ہیں آج جو سرکار میں چونے ہوئے لوگ آتے ہیں انہوں کو دند دیدے کی بیستہ ہی نہیں ہے وہ کام ہم کر دیں جدی تو ہم کو تو آپ دند دیں گے چکا ہم انجیوں ہیں لیکن سرکار کے جو لوگ ہیں جدی ان سے دیکھ چک ہو جا رہی ہے اس کا کوئی بیستہ دند کے نہیں ہے تو جند کی بیستہ دیدے ہو جائے جرسا تو دیکھیں کتنا سہل کے چلتے ہیں وہ ایک بات اور کی اگر ایک عام آدمی جاگ رکھ بھی ہو رہا ہے وہ صفائی کرنا چاہتا ہے اپنی گلے محلے کی لیکن اس کے لئے ضرورت ہوگی کہ جو پورا تنترے ہیں خاص کا جو نگر پالکائیں ہیں جو گرام پنچائتیں ہیں ان کو سنسادنوں سے بھی لیس ہونا ہوگا ان کی اچھا شکتی بھی چاہیے ہوگی تو ایک بڑا سنچن آتماک سٹرکچرال چینج بھی اس میں ضرورت لگی دیکھیں اس میں کیا ہے کہ جتنا بھی سہر ہے چھوٹا ہو بڑا ہو کی نوٹریفائیڈ ایڈیا ہے کیمسپریٹی ہے کیمسپریٹی ہے سب میں وارڈ بٹا ہوا ہے سب ہی میں وارڈ بٹا ہوا ہے تو وارڈ کاؤنسلر کی جباری ہونی چاہیے کہ وہ سرکار کا سادھان ہے وہ اور وہاں کے جو وارڈ کے لوگ ہیں وہ دونوں کو ساتھ لے کر کے اس وارڈ کو صاف رکھنا ان کی جباری ہے سادھان کوئی من انجکتا ہے سادھان آپ جھتا سکتے ہیں آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ سروات اس کی ہے وہ پانچ سو روپے سے ہے ٹھیک ہے اور کوئی سرکار کا ناندوان ہے نچندہ ہے اپنے کام سے ہی تو پانچ سو روپے لے کر کے جب روپے کھا گئے ہوتے تو آپ پھر روپے سے کار نہیں دیتی ہم کو تو وارڈ کانسلور چاہے ہیں ان کے وارڈ میں بڑے بڑے دھنی لوگ ہوتے ہیں کروپتی اور پتی لگپتی بہت ہی لوگ آج کل ہیں وہ ان کو جھٹائے ان سے سادھان لے سرکار کا سادھان لے آسو کو ملاک کر کے آسو چوبیس گھنٹے لگے رہے بھئی ہم کو دندہ نہیں رہنا ہے ساف رکھنا ہے ساف رکھنا ہے تو کوئی کار نہیں ہے آرڈ کال دیکھا سنا پرنچایت میں بچے جو سیٹھی بھی جاتے ہیں کیونکہ شوچ میں بان مجھ جائیں تو سیٹھی آپ کو سہر پر جا سکتے ہیں تو جو بچے اپنے ہیں محلے کے ان کو لگائی اس کام میں لیکن ہے کہ پرائی موبر کون ہے جو چکا ناشتا ہے اس میں دھوری ہوتی ہے دھوری ناشتی ہے دھوری کے اوپر چکا ناشتا ہے تو یہ ہے کہ جب دھوری کوئی وقتی ہوگا تو پھر چکا ناشتے کے انجام ہو جائے گا آرڈھوری نہ ہو چکا ناشتے کے اس پر تو سب سے سمجھا ہے کہ جہاں جہاں سفائی کی بات چل رہی ہے جنہیں سفائی کی بات ہوئی آپ وہاں پر ایک آدمی کو آپ جنبارہ چلائیے پنچایت میں میرے خال سے پنچایت کے مقیعہ کو آوارڈ میں آوارڈ کانسیلر کو اور جو ٹاؤنڈ کے جو میر ہیں چاہاں ان کا جو کمیشنر ہیں وہ ملکیج کرنا چاہے تو میری پاس تو ایسا کوئی قرار نہیں ہے کہ جب میں پانچ روپے سے اتنی رسول سکھرا کر سکتا ہوں بینہ گرانٹ کی ہے بینہ نوزان کی ہے بینہ سرکار کے سہتہ کے بینہ دیش بیلس کی سہتہ کے تو کوئی آدمی اس کو سہادن ہے سرکار میں ہے وارڈ کانسیلر ہے پاور اس کے پاس میں ہے وہ نہیں کر سکے گا ایسا میں نہیں سکتا ہوں ایک آخری میں سوال کی اب اس پہ بات زور دیا جا رہا ہے خود پردھان منٹری بھی کہہ رہے ہیں کہ اب جو صاف صفائی ہے اس کو اس بات کے لیے پیلت کیا جائے کہ یہ کیسے آپ کی آرتھک گتے ویڈیوں کو آگے بڑھا سکتا ہے کیونکہ سواستے سمندی جو سمسیائیں ہوتی ہیں وہ غریبوں کے کمر پہ بہت اس کا جو چوٹ ہوتا ہے وہ کافی بڑی ہوتی ہے تو کیسے اس کو جوڑا جائے اس پہ کیا کام ہے اس میں کیا ہے نا جو گندگی ہے نا اس سے پچاس بیماریاں ہو چیئے ہیں ٹکھے اب یہ کہا ہے کہ اس سے کیا ہوتا اب ہی بیمار پڑتا ہے اور بیمار پڑتا ہے تو اس کا مندیس لوگ ستا ہے تو تین سو پیسر دین جدی ہے کام کرنے کا آپ بیمار ہو گئے جدی آپ نہیں کریں میں ایسے کریں اب ہم بیمار ہو جائیں مالی تو اس میں کیا ہے کہ آپ سعودین نے کام نہیں کیا آپ نے تو گیا سعودین آپ کا بچا دو سو پیسر دین تو صحابی ہے کہ گھڑی بھی آپ کی بڑھے گی آپ کی تو جتنا دیش شاف رہے گا اتنی بیماریاں کم ہوگی اتنے ہی لوگ کو کام کرنے کام ہو کام میلے گا میندی جرحیق ہوگا اور بیکاس دنے بردھی ہوگی تو یہ ہے کہ سوکستہ کا سوکستہ کے ساتھ گہرا سمند ہے اور دیش شاف رہے گا سوکست رہے گا لوگ سوکست رہیں گے اور بیکاس میں پورا پورا یوگدان دیں گے بہت بہت دھنے بات بندرشوی جی ان تمام باتشیت کے لیے اور رشیت طور پر بندرشوی جی ان ویکٹتووں میں سے ہیں جو سچ بھارتہ بھیان کے نہ صرف ایک برینڈ امبلزر کے طور پر ہے بلکہ وہ آنے والی کئی پیوڑیوں کو بھی پریریت کر رہے ہیں اور سیدھا سنباد میں آج اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی کسی اور شخصیت کے ساتھ نمسکر موسیقی موسیقی